اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اسے سی سی جیل کا فام خود سے کیسے فیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موائل فون ہے تو موائل فون کے مادم سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی پرسنل کمپیوٹر لیپ ٹاپ پھر پی سی ہے تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے بینہ ایک روپیا خرچ کیا ہوئے تو کیسے فیل کرنا ہے چلی ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر سکرین پر دیں آپ کو دکھاتے ہیں اسے آپ موائل فون کے مادم سے بھی بہت آسانی سے فیل کر سکتے ہیں ماتر پانچ سے چھ میٹ کے اندر تو چلے چلتے پر دیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے فیل کرنے ہیں کون سی جانکاری کہاں فیل کرنے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں دن اس کے لئے میں چلے جاتے ہیں کسی بھی براؤجر پر دینے ہاں پر براؤجر پر آنے کے بعد ہم کو چلے جانا ہے ہاں پر چلے جانا ہے ssc.nic.in پر ہم چلے جاتے ہیں ssc.nice.in پر پر آنے کے بعد ہم کو لاغن کرنا ہے اپنے user id password کے جاریے پر لاغن کرنے کے بعد ہم پر ہم کیپشہ فیل کر دیتے ہیں یہ اچھے ڈی capital a capital j ڈ ڈ اس کو ہم لاغن پر کلک کرتے ہیں لاغن پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ہاں پر ssc.cgl کے جو official یہاں پر vacancy ہے ہاں پر آ چکے یہاں پر آپ دیکھ پا رہوں گے combined graduate level examination 2023 ہم پر apply آپ سن دیکھنے کو مل جا رہا ہے simply apply پر click کر دیتے ہیں جیسے apply پر click کر دیں تو آپ سامنے کچھ اس طرح کارا جائے گا کافی سارے ڈیٹیل آپ کو fill کی ہوئی ملیں گے آپ کو fill کرنے نہیں ہے basic ڈیٹیل پر آپ کو پندرہ نمبر میں پر center select کرنا ہے پر آپ نے ساب سے center select کر دیجئے پر پوچھ رہا ہے ایک serviceman اگر ہاں ہے تو ایکسٹر چھوٹ مل جائے گی لیکن اس کی چیکنگ بھی ہوتی ہے تو آپ دہن رکھے کرنے کا ایکہ پوольшہ ہی ہے کہ اس پوسٹک کے لئے اپلاہ کیا کرنا چاہتے ہیں când v1 میں پوچھ رہا ہے کی ایج ریلے سیکشن ایج ایج ریلے سیکشن یعنی کی ایج میں چھوٹ لیے ہیں آپ ہی نہیں لیے ہیں تو سمپلی نو کر دیجئے پھر آپ لیے ہیں تو اس کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ایمپورٹنٹ پیرا یہاں پر آجاتا ہے ایک ٹیس اور بائیس یہاں پر اپنی کوالیفییشن ڈیٹیل ڈالنی ہے تو ہم نے یہاں پر بیسی کر رکھی ہے تو بیسی ہمیں یہاں پر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس کو گریجویشن سیلٹ کر لیجئے اگر آپ پیجی بغیر رکھیے ہیں تو پیجی کا تو خیر اپسن نہیں تھا آپ گریجویشن ڈال دیجئے اس کو اپیرنگ یعنی اگر آپ کا ریجلٹ نہیں آیا ہے تو اپیرنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کا آگیا ہے ریجلٹ آپ کے مارک سیٹ آپ کے ساتھ ہے آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پر پاسٹ پر سکتے ہیں یعنی پاسٹ یعنی کی پاس ہے نہیں پاسٹ کر چکے ہیں تو پاسنگ یہاں پر ڈال دینا ہے اب جس پیر میں آپ پاس کیا ہے آپ پر ہم 21 دنہا پر انویسٹی سوئی اسٹیٹ ڈال دینا ہے اسٹیٹ ہم نے ڈال دیا ہے یہاں پر ڈالنا ہے انویسٹی آپ نے کس انویسٹی سے پاس کیا ہے تو اپنی انویسٹی یہاں پر ڈال دیجئے ہم نے پاس کیا ہے اب دیس یونیورسٹی سے اب دیس پتا آپ تو کہاں گئی ہے تو یہاں پر مل گئی اپس یونیورسٹی دینے ہاں پر اپنا رول نمبر ڈالنا ہے جو گریجویشن کا جو آپ کا رول نمبر رہتا ہے لاشٹ مارک سیٹ میں وہاں پر دیا ہوگا تو ہاں پر ڈال دینا ہے ہمیں ہاں پر ڈال دیتے ہیں یہاں پر رول نمبر دھیان دیکھے ڈالنا ہے اگر گڑھ بڑھ ہو جائے گی تو آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا یہاں پر پرسنٹیج ڈال دینا ہے اگر آپ دسملاو میں تھوڑا بہت مشٹیک بھی کرتے ہیں مطلب کئی سارے لوگ مشٹیک کر دیتے ہیں تو مطلب اس سے زیادہ پروبلم نہیں ہوتی ہے لیکن ایک دو پوائنٹ ہو تو چلے گا زیادہ رہے گا تو پھر گڑھ بڑھ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر پوچھ رہا ہے do you want to make your personal information available for accessing job اس کو آپ ایس کر دیجئے اگر آپ کوئی ایسی opportunity available رہتی ہے تو آپ کو انفرم کیا جائے گا آپ کے data کے through تو ایس کر دیجئے یہاں پر کرنے کے بعد آپ کی ساری یہاں پر پرسنل ڈیٹیل یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی اب نیچے آنا ہے سب سے بہلے میں آپ کو پھوٹو بتا دیتا ہوں تو آپ کو آپ کسی بھی مطلب ریسائجرے پر جا کر 3,4,5 cm اور 4 cm کی ایک پھوٹو یہاں پر سیلیٹ کر لیجئے اور دین آپ بہت ہی آسانی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایڈٹ کرنے کا بھی ایک ویڈیو بنایا جائے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں دین اس پھوٹو کو ہم نے یہاں پر کچھ سرسے ریسائج کی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہی ہماری فوٹو اس کو ہم نے یہاں سے سیلیٹ کر لیتے ہیں یہ ہی ہماری فوٹو اس کے بعد ہم سیگنیچر بھی یہاں سے اپلوڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم چلتے ہیں then اس سیگنیچر کو یہاں پر ہم آٹھائچ کر دیتے ہیں یہاں پر پوچھ رہا ہے whether the photograph has been taken on or after 3 january سبھی ہے تو zhpa پوچھ رہا ہے تو ہم پریبیو پر کلک کر دیتے ہیں تھوڑا سا لوڈنگ لے گا then لوڈنگ لینے کے بعد ہمارے سامنے ایک فارم کچھ اس طرح سے کھل کر آ جائے گا ہمارے سامنے ہمارے سامنے یہاں پر ایک بار آپ کو دیکھ لینا ہے سارے ڈیٹیل کو mash کلینا ہے کوئی اپنے گلت انکریشن تو کھل نہیں کی ہے سنٹر وغیر اچھے سے دیکھ لینا ہے ہم سبھی یہاں پر ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں then دیکھنے کے بعد سب سے نیچے آپ کو آ جانا ہے یہاں پر پوچھ رہا ہے please see para 21 exam notification 21 notification notification کے لیے پوچھ رہا ہے تو آپ کو سب سے نیچے آ جانا ہے یہاں پر then سب سے نیچے آنے کے بعد یہاں پر edit and modify اپسن ہے اگر آپ نے کوئی گلتی کی ہے تو یہاں پر edit and modify پر کلک کر اس کو کریٹ کر سکتے ہیں انتہ آپ submit پر کلک کر دیجئے سبھی ڈیٹیل کلیر ہے تو submit پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو OK کلک کر دینا ہے you can not edit after final submission soak check all that detail carefully click OK and you want submit OK پر کلک کرنا ہے then آپ کا form submit ہونے بعد کچھ اس طرح سے آپ کو receipts دیکھنے کو مل جائے گی اب کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں ک content not verified یہاں پر دکھا رہا ہے تو content not verified کا مطلب نہیں کہ فرم reject ہو گیا پھر آپ submit نہیں ہوا ہے پر آپ کچھ سرہ کف رہتا ہے اس کو چاہے تو print out بھی نکل آسکتے ہیں انتہ ایسے چاہے تو اس کو simply ابھی ہم save video پر کلک کرتے ہیں then اس کو save کر لیتے ہیں اپنے ہم daily ہاں پر ہم اس کے بعد ہم save پر کلک کرتے ہیں تو save ہو چکا ہے then کچھ اس طرح سے ہم form fill کر سکتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ہم ssc سیجیل کا form fill کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے سکتے